اور رشکیش اسیز بیچ ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے جہاں پر ایمز میں اب اپچار کرانا مہنگا ہوا ہے ایمز پرشاسن کی خلاف لوگوں کا قصہ بھی سامنے آنے لگا ہے علاج کی دروں میں اپرتیاشت اضافے کا یہ ماملہ ہے یوزر چارچ کے نام پر بھی اضافہ ہوا ہے سوال یہ ہے کہ گریب کیسے اپچار کرائیں گے فیصلہ واپس نہیں لینے تک کھرٹال کا اعلان بھی ہو گیا ہے تو رشکیش ایمز میں اب اپچار کرانا مہنگا ہو گیا ہے ایمز پرشاسن کے خلاف لوگوں میں گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے علاج کی بڑھتی دروں سے لوگ پریشان ہیں ایمز پرشاسن کے نام پر بھی پڑھوتری ہوئی ہے اضافہ ہوا ہے خبر رشکیش اسے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ایمز پرشاسن کے خلاف لوگوں کا گصہ پوٹ پڑا ہے حضادے کی ایمز میں اب اپچار کرانا مہنگا ہوا ہے علاج کی دروں میں بے تہاشا وردی سے لوگ پریشان ہیں ہلکان ہیں یوزر چارج کے نام پر بھی اضافہ ہوا ہے سوال یہ ہے کہ گریب اب کیسے اپنا اپچار کرائیں گے ایمز جیسے سنسطان میں اور اس کے مدنظر ہرتال کا اعلان بھی کیا گیا ہے رشی ہمارے ساتھ موجود ہے رشی کیا چانکاری مل رہی ہے یہ ایمز پرپاسن نے دوائیوں کی بہت زیادہ کنپے بڑھا دی ہیں علاج کا علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ایک عام آدمی دریب آدمی علاج کرانے سے ونشد رہے جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں آفتانی لوگوں نے اور کچھ سہم سے بھی سنکاو نے ایمز کے خلاف دھڑنا پر درستان شروع کیا ہے ان کی مانگ ہے کہ جو ریٹ بڑھے ہوئے ہیں ان ریٹوں کو تبکال جو ہے دھٹایا جائے جو پہلے کی بیوستہ ہے جو دلی کے ایمز کی بیوستہ ہے اسی بیوستہ پر یہاں کے ایمز کا سنچالن کیا جائے جی کیا کہنا ہے لوگوں کا کیوں آخر کار اتنی بے تہاشا بردھی کی گئی ایمز پرسازن کا کہنا ہے کہ یہ جو دلی میں ہر چیز کے الگ الگ ریٹ پٹس ہے یہاں پر پورا پیکیج ایک دیا جا رہا ہے ہر بیوستہ پر بنایا گیا ہے یہاں اکھٹا لے لیا جا رہا ہے دلی میں الگ الگ چیزوں کے الگ الگ ریٹ پچھو لے جاتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ تبدیلی کی گئی ہے لیکن پبلک کا کہنا ہے کہ یہ گریب آدمیوں کے اوپر بڑی مار ہے اور گریب آدمی جو کم آمدنی کا ہے جو ایمز میں ہی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے وہاں اس کو عقودہ ہو رہی ہے اس میں بڑی رقم دینے میں اس کو بڑی بقت آ رہی ہے شکریہ رشیز جانکاری کے لیے تو لوگوں میں گصہ ہے پرشراسن کے خلاف کو علاج کی دروں میں آپ رتیاشت بڑھوٹری کا یہ ماملہ ہے اور اس کو لے کر لوگ بہت ناراض ہیں